اگر ہم کہیں کہ اب الیکشن میچ کی ابتدا ہو گئی ہے تو ہمیں یہ کہنے پہ مجبور ہیں ہم کہ پی ٹی آئی نے اس میچ کی ابتدا اچھے انداز میں نہیں کی ہے ابتدا میں ہی پی ٹی آئی کو کل ایک سیٹ بیک کا سامنا کرنا پڑا پاکستان میں کون ہے جو اس بات سے انکاری ہے کہ کل پی ٹی آئی کی ساکھ کے لحاظ سے ایک برا دن تھا اس لیے کہ کل پاکستان تحریک انصاف باقاعدہ طور پر اپنے اس امیدوار سے پیچھے ہٹ گئی جو اس نے اپنی اولین ترجیح کے طور پر پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے طور پر پیش کیا تھا اور جس کو پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباج صلیف نے تسلیم کیا تھا اور اس حوالے سے اچھانک پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا اور کہا کہ اس سے تو غلطی ہو گئی اس طرح سے پاکستان کے ایک انتہائی باوقع ربائزت بیروکریٹ سابق بیروکریٹ جناب ناصر خوصہ کا نام پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب کے عبوری وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے واپس لے لیا نہ صرف یہ کہ اس سے پاکستان تحریک انصاف کے فیصلہ سازی جناب عمران خان کی پی ٹی آئی پر گرفت اور اس کے علاوہ پاکستان کے محسز اور باوقع سیبل سیونس کی بھی اس انداز سے ایک بہت ہی چمبی کی کیفیت پیدا ہوئی اور یہ پورا محول جو ہے وہ کسی صورت میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے سازگار نہیں ہوا بلکہ اس کے ایمیج کے لحاظ سے اس کے فیصلہ سازی کے لحاظ سے انتہائی اس نے اس کے ایمیج کو متاثر کیا ہے کیونکہ اس سے کچھ روز قبل ہی بات آئی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف جو باقاعدہ کے پی کے لیے عبوری وزیراعظم کے لیے جناب منظور آفریدی کو سپورٹ کر رہی تھی وہ باوجود اس نام کو بھی اس سے پیچھے ہٹ گئی تھی اور پھر اب باقاعدہ ناصر خان خوصے کا نام عبوری وزیراعظم پنجاب کے طور پر قبول کرانے کے بعد اس نے اس جس طرح سے پیچھے ہٹی اس نے نہ صرف یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کی الیکشن میں جانے سے پہلے اس کو ایک سیٹ بیک دیا بلکہ پاکستان میں پبلک اپینن لیڈرز جرنلسٹ جتنے بھی باشعور دانشور لوگ تھے وہ سب یہ سمجھنے لگے کہ پاکستان تحریک انصاف میں فیصلہ سازی انتہائی ناقص ہے اور یہ جبات جو ہے بعض لوگوں کے نزدیک کے فیصلہ سازی میں بچ پنے کا شکار ہو رہی ہے کل پاکستان کے تمام ٹیلیویجن چینلز پہ یک زبان ہو کے پاکستانی جو مختلف فلکوں سے مختلف سیکٹر سے تعلق رکھتے ہیں اس زبان میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے اچھی بات نہیں کر رہے تھے بلکہ انتہائی منفی صورتحال کل جنم لیے کل سارا دن جب اس موضوع پر ٹیلیویجن چینلز پہ ماہرین نے بات کری آپ ایک آدمی کو سیلیکٹ کرتے ہیں اس کو ایک معزز ایک درجہ دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ بڑا ریاکشن آیا تو کس چیز پر ریاکشن آیا دیکھیں نا اس لیے کہ پھر آپ جس کو لائیں گے وہ تو کہے گا کہ بھئی کوئی پتہ نہیں کل مجھے بھی زلیل کر دیں یہ لوگ بدقسمتی ہے کہ ان لوگوں نے یہ یہ پی ٹی آئی نے کبھی بھی بہت سوچ سمجھ کے فیصلے نہیں کیے اب کے پی کے میں بھی آدمی کا نام واپس لی ہے وہ جو منظور صاحب یا کوئی تھے وہ لگا رہے تھے یہاں پہ بھی نظر آتا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی ہوم بک اپنا پوری طرح نہیں کیا یہ سارا ایک بیٹ ٹیسٹ آپ کرتے ہیں نہ صرف سوسائیٹی میں بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی جن کو آپ انوال کر لیتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ پولٹیکل رویہ ان کو تبدیل کرنا چاہیے ورنہ یہ سیاست میں آگے نہیں جا سکیں یہ پولٹیکل مچولٹی کے اتنے بھدے مظاہرے ہیں کہ وہ جو ایک ان کے بارے میں بات کہی جاتی تھی کہ ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کس طرف سے سورج نکلے گا کس طرف کو ڈوبے گا سیاسی اعتبار سے اب اس کے مظاہرے ایسے ایسے عجیب و غریب ہو رہے ہیں آپ تصور کیجئے کہ محمود الرشید صاحب کی یہ مجال ہے کہ وہ عمران خان کے اپروف کیے بغیر کوئی نام دے دیں پچھلے پندرہ دن سے اس کے اوپر شورو غوغا مچا ہوا ہے اور اگر یہ سب کچھ کیا گیا پروسس پورا ہوا نام وہی سے آیا اور پھر اس کو وڈروہ کرنا یہ اُت سے بڑی بھونگی ہے یہ لوگ ملک کیسے چلائیں گے بھائی مشاورت فیصلے کے کرنے کے بعد انہوں نے کرنی ہے تو پھر تو بہت ایک بڑا گیپ ہے فیصلہ کیسے کر لیا بغیر مشاورت کے سی سی کی میٹنگ بعد میں بلائی جاتی ہے یہ بتا دوں کہ اس معاملے سے ان کی ساکھ پی ٹی آئی کی ساکھ کو بہت نقصان پہنچا ہے میرا خیال ہے کہ اس پر اثر انداز ہو سکتی ہے الیکشنز کے اوپر اس حد تک اس قسم کی جو غلطیاں ہیں ان کی لئے لیکن ایک تماشا اور پینٹمائن بن چکا ہے جس سے ہمیں شرمندہ ہونے کی اگر یہ رویہ رہا تو جو سنجیرہ لوگ ہیں جن کی انٹیگریٹی جو ہے وہ ہر شبے سے بالاتر ہے وہ لوگ آئندہ پھر کبھی بھی اس طرح کے عمل کا حصہ نہیں بنیں گے لہٰذا یہ تمام سیاسی جماعتوں کو سوچنا چاہیے کہ کریڈبل لوگوں کے لئے بہت سنسٹیو ہوتا ہے یہ جس طرح کانٹروبرشل بنایا آپ نے ناصر خوصہ کو وہ پی ٹی آئی کے لئے بھی بہت بری چیز گئی ہے اور اوور آل اس طرح کے لوگ جن کی اپنی ایک ریپوٹیشن رہی ہے وہ لوگ آئندہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ جب بھی ان کا نام آئے گا تو وہ بہت احتیاط سے کام لیں گے جیسے کہ ابھی آپ نے آخر میں تمام آرہا کہ آخر میں جناب مظہر حباز کی بات سنی کہ اس طرح کے لوگ حساس ہوتے ہیں ان کی عزتوں سے اس طریقے کے ساتھ نہیں کیا جاتا ہے اور وہ پھر اس محول سے ایسے اچھے پاکستانی نکل جاتے ہیں اور توقعات کے بالکل این مطابق تعلقی کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ وہ کسی صورت میں بھی حالانکہ یہ اب آئینی طور پر بلکل لازم ہو گیا تھا کہ جناب ناصر خان خوصہ عبوری وزیر اعلی پنجاب ہو جاتے لیکن آج انہوں نے خاص طور پر انہوں نے اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا اب سے تھوڑی دیر قبل جناب ناصر خان خوصہ سے ہماری گفتگوئی ہماری اس پروگرام سے بات کرتے ہوئے جناب ناصر خان خوصہ نے کہا کہ تحریک انصاف نے نام تجویز کرنے سے پہلے ایک تو ان سے رابطہ نہیں کیا دوسری بات یہ ہے کہ جب نگرہ وزیر اعلی پنجاب نامزد کر لیا گیا تو پی ٹی آئی کے دو تین لوگوں نے ان سے رابطہ کیا اور ان سے بات چیت کی اس کے بعد جب پی ٹی آئی نے نامزدگی واپس لے لی تو میں کیسے وزیر اعلی بن سکتا ہوں کیونکہ جس جماعت نے مجھے نامزد کیا تھا اب وہ اس نامزدگی سے اپنے آپ کو ویڈراؤ کر رہی ہے اس لیے میں اب اس کے کھیل کا حصہ نہیں مننا چاہتا میں نہیں مننا چاہتا وزیر اعلیٰ یہ جناب ناصر خان خوصہ نے آپ سے تھوڑی دیر قبل ہم سے بات کرتے ہوئے کہ یہ ہے جیسے کہ بھی آپ نے پاکستان کے تمام ماہرین سے سنا کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی ساکھ گوائی ہے اس کے لیے ایک عذر جو پیش کیا تھا تحریک انصاف نے اس نے کہا کہ سوشل میڈیا پہ ہمارے قلاب بڑا رسپاؤنس ہوا تھا لیکن کیا تحریک انصاف نے دیکھا کہ اس فیصلے کے بعد جو اس نے اناؤنس کیا ہے اس کے بعد سوشل میڈیا پہ پاکستان تحریک انصاف کا عمران خان کا کیا حضر ہوا ہے کل سے لے کے اب تک جب یہ ٹرینڈ کر رہا تھا کہ ایک اور یو ٹرن یہ ٹرینڈ کر رہا تھا کل پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ بات اور یہ پی ٹی آئی کو پتا ہے کہ اس پالیسی یو ٹرن کے حوالے سے بے انتہائی زیادہ بے انتہائی مقامات موجود ہیں جہاں پی ٹی آئی نے ناقابل فہم یو ٹرن لیا ہے ابھی تھوڑی دلوں پہلے منظور آفریدی کا معاملہ ہوا یہ ناصر خان کوسا کا معاملہ ہوا اور یہی وجہ ہے کہ کل سوشل میڈیا جو تھا وہ اس حوالے سے پاکستان پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف پہ عمران خان کا اگر میں کہوں کہ پل پڑا تحریک انصاف کی جانب سے ناصر محمود خوصا کی نامزدگی سے پڑا کھانے کے بعد سوشل میڈیا پر آرہ کا طفان باپا ہو گیا کسی نے پی ٹی آئی اور عمران خان کا مزاق اڑایا تو کسی نے سخت جملے قسے صحفیوں اور تذیعہ کاروں نے اپنی ٹویسٹ کے ذریعے دلچسپ تفسروں میں تحریک انصاف کو خوب لتارا سینئر تذیعہ کار مجیب الرحمن شامی نے ناصر خوصا کے حوالے سے لکھا کہ گھر بیٹھے بٹھائے آپ ان کی عزت سے علچ پڑے پہلے وہ آپ کے لیے باعزت شخص تھے اور پھر سوشل میڈیا کے بچے کے کہنے پر آپ نے یوٹن لے لیا انصار ابباسی کہتے نظر آئے کہ پہلے تحریک انصاف خیبر پختون قواہ میں نگرا کے نام سے پیچھے ہٹی اب تحریک انصاف نے ناصر خوصا کا نام بھی واپس لے لیا کچھ لوگوں کے لیے سیاست مزاق اور دوسروں کا زلیل کرنا تفریح ہے فہد حسین نے ٹویٹر پر تبطرہ کیا کہ پی ٹی آئی میں سرورہ سطح پر فیصلہ سازی کنفیوز مخمصے کا شکار اور کمزور لگتی ہے رحم اللہ یوسف زی نے لکھا کہ کیپی میں معاملات الجھانے کے بعد الیکشن سے پہلے ایک اور غلطی پی ٹی آئی کو مموقع کرنا چاہیے طلت حسین نے چونکتے ہوئے کہا کہ ناقابل یقین پہلے خیبر پختونخواہ اور اب پنجاب عمران خان فیصلہ سازی کی نسیم زہرہ لکھتی ہے کہ ناقابل یقین محمود رشید کہتے ہیں کہ ناصر خوصہ کے نام پر کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی یہ غیر معمولی ناپختگی ہے یہ سب کچھ پہلے کیوں نہیں سوچا گیا مرتضی سولنگی ٹویٹر پر بولے کہ میری چھٹی حص کہہ رہی ہے کہ کسی نے تحریک انصاف کو اس فیصلے پر قائل کیا مزار ابباس نے یاد دلایا کہ فقرود دین جیبرہیم کے ساتھ جو چیف الیکشن کمیشنر بننے پر ہوا تھا وہ ناصر خوصہ کے ساتھ الیکشن سے پہلے ہو گیا بابر سبتاب نے رائے دی کہ ناصر خوصہ پر یوٹرن نے پی ٹی آئی کی سنجیدہ فیصلہ سازی کی صلاحیت کا پول کھول دیا صرف جیسی تفسرے ہی نہیں فیس بک اور واتس اپ پر مزائیہ اور تنظیع میمز بھی گدش کرنے لگے ٹویٹر پر ہیشٹیک ایک اور یوٹرن کے تحت مختلف زاویوں اشاروں اور خاکوں کی مدد سے پی ٹی آئی کو مزے مزے کے تانوں سے نواز آ گیا اس میں یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ جب یہ پورا قضیہ سامنے آیا جب یہ بم پھٹا تو ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹاپ لیڈرشپ نے مکمل خاموشی اختیار کر لی جناب عمران خان نے ایک لفظ نہیں بلا ایک بیان نہیں دیا کوئی ٹویٹ نہیں کی جناب جھانگیر خان ترین مکمل طور پر خاموش ہو گئے مخدوم شاہ محمود قریشی کہیں نظر نہیں آئے گوئے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹاپ لیڈرشپ نے اس کا فرنٹ پر آکے مقابلہ نہیں کیا اور جناب محمود رشید کو عوام کے سامنے پھیک دیا یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور کل کے دن کے لیے میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں کہ جناب محمود رشید ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور قابل قدر شاہ صدان کی حدث سے سامنے آئے انہوں نے نہ صرف یہ کہ میڈیا میں آکے کھل کے کہا کہ یہ ان کی غلطی نہیں بلکہ ان کی پارٹی نے ان کو یہ نام دیا تھا عمران خان صاحب نے ان کو یہ نام دیا تھا ہماری پارٹی نے غلط اس کا انالیسز نہیں کیا ہم نے تمام چیز غلط کی اور جناب محمود رشید نے بھرپورا انداز میں اس چیز کو عوام کے سامنے ایکسیپٹ کیا کوئی انہوں نے سلسلے میں لگی لپٹی نہیں رکھی بہرحال یہ جناب محمود رشید کی عزت کا معاملہ تھا کیونکہ انہوں نے پرزور اسرار کے بعد جناب شہباز شریف سے ناصر خان خوصے کا نام کا اطراف کرایا تھا انہوں نے اس کا کریڈٹ دیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو اولین ترجی تھی عبوری وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کرا لیا اور کل جناب محمود رشید نے اس سلسلے میں بھرپور انداز سے اس کو اون کیا اور اس کی ساری ذمہ داری انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی پر اور ہماری پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ پر آئید ہوتی ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ نے عبران خان نے جناب شہنگیر خان ترین نے شاہ محمود رشید نے اس معاملے پر بلکل خاموشی اختیار کر لی اور کل سے لے کے اب تک ایک لفظ نہیں بولے لیکن محمود رشید نے سب کھول کے رکھ دیا یہ پارٹی کے چیرمن کی طرف سے یہ نام مجھے کنوے کیے گئے تھے جو نام میں نے وہاں پر دیئے تھے یہ ہری میں ہوا اور جلدبازی میں ہوا اگر اس پر پہلے سون بچار اچھی طرح کر لیا جاتا تو شاید یہ اس طرح نہ ہو یہ تو پارٹی کی طرف سے باقعدہ دو نام دیئے گئے تھے اور وہ دونوں نام پارٹی نے مشاورت کے ساتھ مجھے کنوے کیے تھے پارٹی کی حضائط پر یہ دونوں نام جو ہے وہ وہاں پر رکھے گئے جتنا زیادہ اس پر ہومبرک ہونا چاہیے تھا اور اس کے تمام آسپیکٹس کے اوپر جس طرح ہماری نظر ہونی چاہیے تھی وہ ہم نہیں دیکھ پائے اور اس طرح اس طرف ہمارا دھیان نہیں گیا جس انداز سے پاکستان تحریک انصاف نے اپنی ساکھ ہوئی ہے پی ٹی آئی کی لیڈیشپ نے اپنی ساکھ ہوئی ہے اس کی ایک بڑی مثالات سامنے آئی اور بڑی ایک اور شرمندگی پاکستان تحریک انصاف کے حصے میں آئی کہ جب اس نے کل کی اس سیٹ بیک کے بعد آج دو نام پیش کیے ناصر خاندرانی صاحب کا نام جو کہ سابق آئی جی کے پی کے ہیں اور جناب حسن عزقریب رزوی صاحب جو کہ تذیعہ کار ہے ان کا نام انہوں نے پیش کیا مگر یہ نام پیش ہونے کے چند گھنٹوں کے اندر ہی جناب ناصر خاندرانی جو جناب ناصر خوصہ کی طرح سے بہترین شورت رکھتے ہیں بہترین پبلک سرونٹ رہے ہیں ایماندار ہائیلی رگارڈڈ وہ سرونٹ رہے ہیں پبلک سرونٹ رہے ہیں پلیس کے آفیشل رہے ہیں انہوں نے تحریک انصاف سے معافی مانگ لی انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے اس نام کے لیے تجویز نہ کرے میں وزیراعلا بننے کے لیے تیار نہیں ہوں اور یہ ایک اور شنمندگی آئی پی ٹی آئی نے ایک بات یہ بات پھر سامنے آئی کہ انہوں نے جناب ناصر خاندرانی سے بات کیے بغیر ان کا نام وزیراعلا کے حصے سے تجویز کر دیا دوسری جانے پی ٹی آئی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس وقت تک اس کی ساکھ اس لیبل تک ہو گئی ہے کہ اس قسم کے ہائیلی رگارڈڈ لوگ اپنے آپ کو کسی اس قسم کی کونٹرورسی میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں اسی لیے ناصر خاندرانی نے آج این وقت پہ اپنا نام ویڈراؤ کر لیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اور سیٹ بیک ہے جناب عمران خان کے لیے اور ان کی جماعت کے لیے دوسری اہم بات یہ ہے کہ دوسری شخصیت پروفیسر حسن عسکری رزوی جن کو کہ آج پی ٹی آئی نے نامزد کیا ہے جناب حسن عسکری رزوی نے کہا ہے ہمیں بتایا کہ انہوں نے اس کے لیے آمادگی کا اظہار کیا ہے لیکن پی ٹی آئی کی فیصلہ سازی کے حوالے سے کل جب یہ پوری صورتحال پیدا ہو رہی تھی پروفیسر حسن عسکری رزوی کے رمارک جو تھے جو ہم نے آج سارے دن سنایا ہے پی ٹی آئی کے لیے وہ بھی بڑے سننے کے قابل ہے عمران خان صاحب کے لیے سننے کے قابل ہے کہ خود پروفیسر حسن عسکری رزوی ان کی فیصلہ سازی کے حوالے سے کل کیا فرما رہے تھے پی ٹی آئی کے اندر پالیسی منیجمنٹ کا سلسلہ کافی گڑ بڑ ہے اور جس کی وجہ سے بغیر سوچے سمجھے وہ اجزامات کرتے ہیں اور بعد میں اس پر ریگریٹ کرتے ہیں لیڈر آف اپوزیشن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے پنجاب میں اور ان کی میٹنگ نواز شریف شہباز شریف وغیرہ سے ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ نام دیا گیا ہے دوبارہ اندرونی طور پر ایک ریولٹ ہوتا ہے پی ٹی آئی میں اور وہی کنفیجن جو پی ٹی آئی نے کیا ہوا ہے وہی کنفیجن اب وہ پنجاب میں کرنا چاہتے ہیں یہ پالیسی منیجمنٹ کی کمجوری ہے پی ٹی آئی کے اندر کہ یہ سارے مشورے پہلے ہونے ہوتے ہیں اور ہوئے ہوں گے یہی وجہ ہے کہ لیڈر اف اپوزیشن نے جا کے یہ نام پیش کیا ہے اور اگر کوئی ایسی شکایت بھی تھی تو پبلکلی اناؤنس کرنے سے پہلے وہ گورنمنٹ یعنی جو اس وقت شہباز شریف صاحب ہے ان سے بات کرتے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ہماری کچھ سیاسی جماعتوں میں کچھ ایسی کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے وہ کوئی کام بھی ڈھنگ سے نہیں کر سکتے اور اس سے جو تحریک انصاف کے لیے ایک منفی ریفلیکشن پاتا ہے یہ میں نے اس لیے سنایا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے اپنی ساکھ گوائی ہے اگر ہم اس نتیجے پہ پہنچیں کل کے پورے محول کے حوالے سے کہ قابل قدر ناصر خان خوصہ نے اپنی ساکھ بچائی اس کے علاوہ جلاب محمود الرشید نے اپنی ساکھ منائی پی ٹی آئی نے اپنی ساکھ گوائی اور آج ناصر خان دھنانی نے اس پوری صورتحال کی وجہ سے اپنی جان چھوڑائی یہ اس وجہ سے ہم رائے بتا رہے ہیں یہ سب کی رائے ہیں یہ آپ کے ان امیدوار کی بھی رائے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اموری پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر حسن اسکری رزوی وہ بھی آپ کی فیصلہ سازی کے حوالے سے پی ٹی آئی کے حوالے سے اس میں گڑھ بڑھ ہے اس کی مینجمنٹ میں گڑھ بڑھ ہے اس میں بلا شدید مسئلے ہیں یہ خود جناب پروفیسر حسن اسکری رزوی بھی کہہ رہے ہیں اس لیے اگر آپ کی کوئی ناراضگی ہو تو اس سے صرف ہم تک وقت نہ کریے گا یہ ایک مجموعی رائے ہے اور بہتر یہ ہے کہ آپ عمران خان سامنے آئیں فرنٹ پر آئیں لیٹ کریں اور اس پوری صورتحال میں اپنی اور اپنی جماعت کی کمزوری کو اور اپنی اس فیصلہ سازی کی میں میں جو قرابی پیدا ہو گئی ہے اس کی وجوہات بیان کریں